کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے یہ وہ وکیل لڑکی ہے جس نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی بھی کیس نہیں ہارا امریکہ کی ائرپورٹ پر جب یہ قدم رکھتی ہے تو ائرپورٹ صدر سمیت لرزنے لگ جاتا ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی جاتی ہے تو وہاں کی انتظامیاں ہل جاتی ہے امریکی صدر ڈولنڈ ٹرم کے خلاف جب مشہور امریکی رابیٹ میلر جن کے پاس خود وکیلوں کی پروسیکیوٹر ایک پوری آرمی ہے انہوں نے کچھ دن پہلے مقدمہ شروع کیا تو اس کو اپنا آپ اکیلہ لگا نیویارک ٹائمز میں لکھتا ہے کہ ٹرم پر الزامات ثابت کرنے کے لیے مجھے اس دنیا کا لائق ترین دماغ چاہیے ٹرم کو میں اکیلے عدالت میں زیادہ وقت کڑا کر سکتا ہوں لیکن اس کو جیل نہیں بیچ سکتا صحابی نے پوچھا کہ آپ تو دنیا کے جانے مانے اور نہایت قابل وکیل ہیں کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ وقالت میں ہوشیار اور تجربہ رکھتا ہے رابرٹ نے کہا ہاں ایک پاکستانی لڑکی ہے جو اپنے زندگی کا کوئی کیس نہیں ہاری میں ان کو اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بنانا چاہتا ہوں میں اٹھا سٹھ سال کا ہوں چکا ہوں اور زندگی شاید ختم ہے لیکن میں مرنے سے پہلے زینب احمد کو ٹرم پر مسلط کروں تب ٹرم کو علم ہو جائے گا کہ رابرٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے زینب احمد سے جب اس عوالے سے پوچھ لیا گیا تو زینب نے وہی پاکستانی طریقے سے ایک جملے میں سب کہہ دیا جب میں نے کیس لیا تو ٹرم کو بھی دیکھ لوں گی میں نے ان کا نام سنا ہے وہ شاید یوئسٹ کے صدر ہے ان سے ملے ان کا نام زینب احمد ہے پاکستان کی شہری ہے جن کو امریکہ نیشنلیٹی حاصل ہے اٹھتیس سال کی عمر ہے اور آج تک ایک بھی کیس نہیں ہاری انہوں نے امریکہ، روس، جافان، ترکی، ملائشیا، برطانیہ، سعودیہ، ہائی لینڈ اور مزید کئی ملکوں میں الگ الگ نویت کے کیس لڑے ہیں اور کسی بھی ملک میں ایک بھی کیس نہیں ہاری یہ ہے اوریجنل پاکستان کی بیٹی پاکستان کے بہترین دماغ پاکستان سے باہر رہتے ہیں کیونکہ ان کو علم ہے اگر وہ پاکستان میں رہے تو وہ نامعلوم لاشے بن جائیں گے یا اپنے ہی کمرے میں کوئی وزیراعظم ان کو کسی پنکے سے لٹکا دے گا اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیوز میں